اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوس روحیل انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریل انفو ناظرین بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کراچی کے ہم انفرائی سٹرکچر پر بات کریں گے کراچی کے مسائل کی بات کریں گے بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے لیکن اس حساب سے سڑکوں پر کام نہیں ہو رہا اس حساب سے ٹرافک کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اس حساب سے سڑکیں نہیں بڑھ رہی ہیں سڑک کا جو حال پچھلے سال تھا آج اس کا حال بد سے بدتر ہو گیا ہے کوئی وی آئی پی مومنٹ گزرتی ہے تو دوسرے ٹریک کا راستہ ایسے بلوک ہوتا ہے جیسے گھنٹوں کا تارے لگیویوں سڑکوں پر گاڑیوں کی اور آپ کے سامنے سارے کمرشل ویکلز بھی ہوتے ہیں پرائیوٹ ویکلز بھی ہوتے ہیں ایمبولنسز بھی جا رہی ہوتی جن کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی ایونٹ اگر ہو جائے ہمارے شہر کراچی میں شہر قائد تو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے ہم لوگوں پر آسانی سے الزام لگا دیتے ہیں جی انہوں نے کام نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہوں گے انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو وہ ذمہ دار ہوں گے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے گلی محولے کی سڑکیں خود بھی مرمت کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا کام نہیں ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں پارکنگ بہتر جگہ پر لگا سکتے ہیں تاکہ ایمبولنسز کو راستہ مل جائے رکشے والے اگر کھڑے ہیں تو ان کو ہم بول سکتے ہیں کہ اپنا رکشہ آپ ایسی جگہ پر لگا لیجئے جہاں پر ٹرافک جیم نہ ہو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم اداروں پر قدغن لگائیں ان پر الزامات لگا دیں لیکن ہاں ہم بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ان کو کام کرنا پڑے گا کراچی میں ابھی بارشیں آنے والی ہیں مجھے آپ بتائیے کہ کون ذمہ دار ہوگا ہمارے گھروں کے باہر بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے وہی پانی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں تو پانی اس قدر داخل ہوتا ہے کہ اس کا نکالنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے گدشتہ سال آپ کو یاد ہے بارشوں میں کیا ہوا تھا کس طریقے سے کون کون سی سوسائٹی اس لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا اس کا کون ذمہ دار ہوگا اگین ہمیں بات کرنی ہوگی بیٹھ کر اداروں کو ہم اگر متحید ہو کر بات کریں گے تو بہت اچھا ہم اپنا ایک میکانزم بناتے ہیں آئیے اہد کرتے ہیں سب یونٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اداروں کے انپار کرواتے ہیں ان کو اکنالیج کرواتے ہیں کہ پلیس یہ آپ کا کام ہے آپ کو کرنا پڑے گا سڑکے بنانے پڑیں گی فلای اوارز بنانے پڑیں گے اور جو سڑکے ٹوٹ گئی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ان کو بہتر کرنا پڑے گا ایمبولینسز کو راستہ دینے کے لیے ہمیں اپنے روڈوں کو بڑا کرنا پڑے گا سڑکوں کو ب کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے ہمیں اس شہر میں رہنا ہے ہمیں اداروں پر سوال اٹھانے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا کام ہے چھوڑ دیں گے ان کا کام ہے ان کو کرنا پڑے گا لیکن پہلے ہم یہ اہد کرنے کے ہم سب لوگ متحد ہیں ہم لوگوں میں اتحاد ہے شہر عقائد کے عوام جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ہم بہت بڑے لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں لیکن آج بھی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ بجلی کا جانا اور بجلی کا آنا جو خوشی شہر عقائد اور پاکستانی عوام کو بجلی کے آنے کی ہوتی ہے وہ خوشی میرے خیال سے کسی چیز کی نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ موسی امپورٹنٹ پانی کا زیادہ ہم پانی کی شاٹش دیکھ رہے ہیں پانی بہت پروردگاہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے میں اپنی بھی بات کروں تو ہم خود جو ہے وہ نل سے جب پانی نکال کر ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو وضو کرنے کے لئے بھی ہم اتنا پانی جو ہے ویسٹش کر دیتے ہیں اور دیگر کام کرنے کے لئے ہم پانی کو ویسٹ کر دیتے ہیں ایک پبلک سروس میسیج ہے اس ویڈیو کے تھو اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام کی فٹارٹ کیجئے وارٹر کو سیف کیجئے پانی کو سیف کیجئے الیکٹری سٹی کو بچائیے ایکسپرا لائٹس جو کھلی رہ جاتی ہیں ان کو بند کیجئے پاور بچانے سے آپ بھی کا فائدہ ہے آپ کے بجلی کے جو بیلز ہوں گے اس کے نمبرز کم آئ آپ کے بجلی کے بیلز کم آئے گا آپ کی جو یونٹس برڈ ہیں ان میں بھی آپ کو توازن اور بیتری دیکھنے کو ملے گی تو لیغازہ بجلی بچائیے پانی بچائیے اپنے علاقے کو صاف رکھئے اپنے گھروں کو صاف رکھئے اور ایک خطوط جو ہے مرتب کیجئے اپنے تمام تر کمیونٹی میں اور ایک لاحے عمل بنائیے انسان کو کچھ کام اپنے لیے بھی کرنا پڑتا ہے اپنے لیے اسے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں آپ کو پیسہ ملے یا ہر ہر کام وہ کریں جس میں آپ کا پیسے کی لیند دین ہو کچھ کام انسان سیلس سیٹسفیکشن کیلئے بھی کرتا ہے تو آئیے اہد کیا رہے کہ ہم اپنی سیلس منجمنٹ کو دیکھتے ہوئے سیلس سیٹسفیکشن پر کام کریں گے اور ان تمام تر مسائل کو اجاگر کریں گے ایسوسیشنز بنائیے کمیٹیز بنائیے ہنڈریٹ پرسن تو نہیں ہو سکتا لیکن ٹوئنٹی پرسن تو ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں کچھدہ بہتر کر سکتے ہیں کچھدہ سڑکوں پر نہیں پیک سکتے پانی بچا سکتے ہیں سڑکیں خراب ہو گئی ہیں تو اس کو بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سرکار کرے گی اپنا گام ان کو کرنا پڑے گا وہ اسی لیے آئے ہیں لیکن انڈیویجیل ایک اچھے شہری کی ہوتے ہوئے اچھے سیویلین شہری کی ہوتے ہوئی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے شہر کا بہت خیال لکھیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو اس کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال لکھئے آپ لوگ کو کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو فیل فی ٹو آس کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں تینکیو سو مچ